ویلکم بیک آئی پی پیس کو اضافی ادائیگیوں کا معاملہ از خود نوٹس سماعت کے لیے مقارر چیف جسٹس اور پاکستان کے چربراہی میں دو رکنی بینچ کل سماعت کرے گا عدالت کا اٹورنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنزاد کو طلب کر لیا ہے اس حوالے سے مزید افصالات سے آگاہ کریں گے عمر شاکر امارشد موجود ہیں عمر شاکر آگاہ کیجئے گا چیف جسٹس پاکستان نے آئی پی پیس کو اضافی ادائیگیوں کے معاملے پر از خود نوٹس لیا تھا اور چیف جسٹس کے معاملے پر لیے کہ از خود نوٹس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹمیہ ساکر نصار کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کل سبح اس از خود نوٹس کیس پر سماعت کرے گا اس معاملے سے متعلق سپریم کورڈ لاہور جسٹری نے کانس جاری کر دی ہیں صبح دس بجے اس کیس پر کی سماعت ہوگی جبکہ اس معاملے پر عدالت نے اٹارنی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے رپورٹ طلب کی ہیں آج عدالت نے از خود نوٹس لیتے ہوئے قرار دیا تھا کہ بظاہر یہ ڈیڑھ ارب ڈالر کا معاملہ لگتا ہے جو سرکلر ٹیٹ کا حصہ ہے عدالت کے عدالت نے مزید ریمارکس لیے کہ عدالت کے نوٹس میں لائے گیا ہے کہ آئی پی پیس کو اضافی عدائقیاں کی گئی اس معاملے پر عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور اٹارنی جنرل پاکستان سے جواب طلب کیا ہے جس کی تمام کل سبح سپریم کورڈ لاہور جسٹری میں ساڑھے نوبریوں کی تھی بہت شکریہ آپ کا عمر شاہ کے